امریکی خط سے پاکستان کے خلاف سازش کے شواہد نہیں ملے وزیراعظم کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی اشلاس کا اعلامیات جاری کمیٹی میں گزشتہ اشلاس کے فیصلوں کی توسیق امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی کمیٹی کو پریفنگ اشلاس میں سروسیس چیف اور مطالقہ وزراء کی شرکت ثبوت نہ ہوئے تو ای سیل میں شامل نام ایک سو بیس دن بعد خود نکل جائیں گے کابینہ نے رونز میں ترامین کی منظوری دے دی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے مطابق تین ہزار لوگوں کے نام ای سیل سے خارج ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا پی ٹی آئی ڈیموکریٹک گروپ سامنے آ گیا منحرف رکن اسمبلی راجہ ریاض کے قائدے اس بے اختلاف بننے کا امکان تیرہ ارکین نے راجہ ریاض کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی پارلیمانی لیڈر کے لیے احمد حسن دیہر کو نامزد کر دیا اور وزیرانہ پنجاب سے حلف لینے کے لیے لمائندہ مقرر کیا جائے چیفزیس لوہار ہائی کورٹ کی صدر مملکت کو ہدایت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ موقف اپنا ہے کہ صدرے پاکستان کو کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا حمزہ شہباز کا ٹویٹ لکھا اب حلف لینے کے حوالے سے آئین کی فتح ہوئی